بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کریئر کانسلنگ سیشن میں ہم بات کریں گے کہ کمپیوٹر سائنسز میں پہلے ہی سمیسٹر سے ہم کیسے ارنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سے سکلز حاصل کرنا ضروری ہے یہ سکلز کہاں سے سیکھے جا سکتے ہیں اور پھر ان سکلز کو ہم کہاں اور کیسے ہم سل کر سکیں گے کمپیوٹر سائنسز کے اندر آپ اگر جا رہے ہیں اور بھلے آپ کمپیوٹر سائنس ہو آئی ٹی ہو سافٹوئر انجننگ ہو ڈیٹا سائنس ہو آرٹیفشل انٹیلیجنس ہو سائبر سیکیورٹی ہو یا پھر کمپیوٹر سائنسز سے لیٹر دیگر پچاس کورسز میں سے کوئی اور کورس بھی موجود ہو تو ان سب کورسز کے اندر یہ اپسٹنیٹی بہت اچھی موجود ہے آپ کے پاس کہ آپ پہلے ہی سمیسٹر سے اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے سامنے کوئسٹن یہ ریز ہوتا ہے کہ ان کمپیوٹر سائنس کے بہت سارے پروگرامز میں سے کسی میں بھی اگر ہم نے داخلہ لے لیا تو ارننگ کیسے حاصل ہوگی تو بیٹا ارننگ کے لیے ایک کام فکس کرنا ہوتا ہے کہ تب ہی میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ ارننگ حاصل ہو جائے گی اب اس کام کے لیے کمپیوٹر سائنس کے اندر بہت ساری چھوٹی بڑی چیزیں موجود ہیں لیکن چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ارننگ اچھی بھی ہے جس میں جلدی بھی ہے اور جس میں بہتر بھی ہے تو وہ ہے ویب ڈیویلپمنٹ ایب ڈیویلپمنٹ ویب آٹومیشن اور کمپیوٹر گریفکس اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ ان چار میں سے کونسی چیز زیادہ پمپیٹیبل ہے جو پمپیٹیبل ہو تو اس کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے اب یہاں پر ایک جو بڑا ایشو سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اچھا بھائی میں نے فرض کیا کہ ویب ڈیویلپمنٹ کرنی ہے یا ایب ڈیویلپمنٹ کرنی ہے تو یہ کیسے ہوگی ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ ٹولز چاہیے آپ کو کچھ ٹکنالوجی چاہیے کچھ سکلز چاہیے تو وہ سکل کون سے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہوں گے تو اب اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے لیے ویب ڈیویلپمنٹ بہت ٹھیک ہے ویب ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ کو پانچ چیزیں سیکھنی ضروری ہیں اور پانچ چیزوں میں آپ کی اچھی کمانڈ بھی ہونی چاہیے اچھا یہ اوور ڈا نائٹ نہیں آسکے گی یہ شروع میں تھوڑی کم ہوگی ایک میں زیادہ ایک میں کم لیکن آپ اس پر فوکس کریں گے تو ایسا ایسا ساروں میں بہتر آجے گا تو نمبر ون ہے ایسا سی ایسا سی جیویسکرپٹ ری ایکٹ اور نوڈ جیس اور اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں ایب ڈیویلپمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو ایب ڈیویلپمنٹ کے لیے الگ ٹولز ہیں آپ کو ان کی طرف جانا ہوگا اور وہ جو ہیں ان پلیٹ فارم کو ان کو اچھے تکسس اس میں صرف دو چیزیں خاص طور پر فوکس کرنی لازمی ہیں ایک ہے سویفٹ اور ایک ہے فلٹر اور اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب میں نے تو ویب ایٹومیشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے پھر مشہور و معروف جو لینگویج ہے کمپیوٹر کی پائیتھان وہ اس کے اوپر کمانڈ حاصل کرنی ہے اس کے اوپر آپ کو محنت کرنی ہوگی اور اگر ایک جس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں اور چوتھی چیز وہ ہے گریفک ڈیزائننگ یا کمپیوٹر ڈیزائننگ تو اس کے لیے پھر میں آپ سے کہوں گا کہ دو چیزوں کے اوپر فوکس کر لیجئے ایک کینور اور دوسرا فوٹو شاپ یہ دونوں چیزوں کے اوپر آپ کو اچھی گریپ لانی چاہیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور ظاہر سی بات ہے ان میں سے کون بھی چیز جو ہوگی تو اوڑا نائٹ آپ کی گریپ نہیں آئے گی تھوڑا ٹائم لگے گا کسی میں جلدی آئے گی کسی میں لیٹ آئے گی لیکن آپ فوکس ہو کے کام کریں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آپ لے لیں گے اب اگلا مدلہ یہ ہے کہ یہ ٹولز ہم نے سیکھنے کیسے ہیں تو اچھا سیکھنے کے لیے بیٹا اچھا استاد چاہیے اور اچھی جگہ چاہیے یہ مطلب دنیا کا اصول ہے تو اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں لیکن میں نے جو سرچ کی اور ایک استاد اور ایک کانسلر ہونے کی ایسی ایس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سرچ کیا جو بہتر ان میں سے مجھے چینل یوٹیوب کے نظر آئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ کوئی پرموشن نہیں ہے کسی کی یہ صرف یہ کہ ایک استاد ہونے کی ایسی یعنی سے جیسے ایک استاد ایک پیچر کلاس کے اندر آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹا فلان ویب سائٹ پہ جا کے فلان چیز کو سیکھ لے یہ اسی طرح میں آپ کو یہ ایک چیز بتا رہا ہوں اگر آپ کو ویب ڈیویلپنٹ کے لیے لرننگ کرنی ہے تو وہاں سے چینل ہوں گے لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ فری کوڈ کیمپ پہ جائیں یا پھر سی ایس فیفٹی ڈیو پہ جائیں یہاں پہ آپ کو بہتر لرننگ ہو سکے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو ایب کی طرف جانا چاہیے مجھے تو ایب ڈیویلپنٹ کرنی ہے تو ایب ڈیویلپنٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو فری کوڈ کیمپ کے طرف جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بوٹ کیمپ کی طرف جائیں اور پھر ایک سمپلی ڈیو ایک اور چینل ہے آپ اس کے اوپر جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اس کی بہتر اور اچھی لرننگ کر سکتے ہیں اب اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے تو ویب آٹومیشن کی طرف جانا ہے تو ویب آٹومیشن کی طرف جانا کے لیے پھر بہتر یہ ہوگا کہ کوڈ ویڈ ہیری ایک چینل ہے آپ اس پہ جائیں وہاں سے آپ کو بہتر چیزیں ملیں گی اور پھر ساتھ ہی ہے کہ فری کوڈ کیمپ بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ وہاں سے بھی اس کے لیے لرننگ کر سکتے ہیں اور جہاں تک گرافک ڈیزائننگ کا تعلق ہے گرافک ڈیزائننگ کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس کینوہ پریزی وغیرہ ان سب کے چینل آپ کے پاس موجود ہیں لیکن اگر آپ پاکستانی ایک جی ایف ایکس منٹر آپ اس چینل پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ فوٹو شاپ وغیرہ یا پریمیئر وغیرہ آپ بہتر انداز سے سیکھ سکتے ہیں بیسک لرننگ ان جگہوں سے کرنے کے بعد پھر آپ کھلا میدان ہے جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں سیکھ سکتے ہیں بندے کے پاس بیس ایک دفعے بن جائے پھر وہ جہاں سے بھی سیکھے گا جہاں سے بھی حاصل کرے گا وہ خود انیلسز کر لے گا کہ اچھا میرے لیے یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے کام تو کام ہے کام تو کرنا ہوتا ہے کام آپ نے سیکھ لیا یوٹیوب چینل سے سیکھ لیا کہیں سے بھی سیکھ لیا کام آپ نے شروع کر دیا روٹین کا کام شروع ہو گیا روٹین کے کلائنٹ ملنے شروع ہو گئے اور پھر روٹین ہی کی ارننگ آنی شروع ہوئی لیکن آپ کے پاس ایک دوسری چوائس بھی ہے وہ چوائس یہ ہے کہ آپ اچھا کلائنٹ لیں بہتر کلائنٹ لیں پیسے وارا کلائنٹ لیں بڑی کمپنی لیں جس میں آپ کی اپنی بھی گروہ ہو سکتی ہو یہاں آپ کو پروف چاہیے یہاں آپ کو سیڈیفکیشن چاہیے یہاں آپ کو ڈپلومہ چاہیے یہاں پہ کوئی ڈگری چاہیے یہاں پہ کوئی اور چیز چاہیے اس بات کا دوسرا فیلو یہ ہے کہ بڑی کمپنی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک کونے میں بٹھا کے کام کراتی ہے وہ آپ کو میٹنگ میں بھی بٹھاتی ہے آپ کو پراجیکٹس بھی اسائن کرتی ہے آپ سے میشورہ بھی کرتی ہے ڈسکشن کرتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اسی طرح کی گروہمنگ اور اسی طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اب اس کے لیے سیڈیفکیشن کے لیے ہمارے پاس دو تین آپشن ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ پنجاب ای روزگار کی طرف چلے جائیں اور وہاں سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں دوسرا آپشن آپ کے پاس ڈگی سکل ڈاٹ پی کے یہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے یہ کام تیسا یہ ہے کہ نیوٹیک ہمارا پاکستان کا ادارہ ہے بہترین ادارہ ہے بہت ساری سیڈیفکیشن وہ وہاں کرواتے ہیں اور بلکہ فری ہوتی ہے اور آپ وہاں سے یہ چیز سیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا مشکل بھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ہے ایل مفتو ہوتا ہے اور تعلیم پہ خرچاتا ہے اب اگر آپ اس میں تھوڑی سی اور خرچہ کریں گے اور خرچہ کر لیں تو اس سے آپ کو اچھا اور بہتر فائدہ مل جائے گا مثلا آپ کورس سیرا پہ چلے گئے وہاں پہ آپ نے جا کے اچھا کورسیں کر لیا اور فری میں ہو گیا کل مسئلہ نہیں ہے لیکن سیڈیفکیشن کے لیے پے کر دیجئے تھوڑا سا پے کرنا پڑے گا لیکن ایک اچھا سیڈیفکیٹ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد وہاں پہ یونیورسٹیز کے بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز کے کورسز پڑھیں چوز کیجئے کسی اچھی یونیورسٹیز کا کورس اور وہ کیجئے تاکہ اس کا سٹیٹس بھی اچھا بن سکے دوسری چیز آپ کے پاس یوڈیمی موجود ہے وہاں بھی آپ کو کورسز مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے اور لنکس بھی مل جائیں گے یعنی وہ ایک اچھا پلیٹ فارم کے طور پر آپ کے کام آئے گا اور تیسری چیز ہے گوگل گوگل پہ آپ جائیں گے تو گوگل اپنے بہت سارے ورکشاپ کرتا ہے وہ کانفرنس کرتا ہے وہ ویبینار کرتا ہے مختلف چیزیں اور پھر پاکستانی سرونس کے لیے تو اس نے کئی ایک ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بھی ڈیزائن کر رکھی ہیں تو آپ اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس سیڈیفیکیشن کے مسئلے سے نکل سکتے ہیں اور اچھے سیڈیفیکیشن لے کے ایک اچھا کلائنٹ آپ نے لیے حاصل کر سکتے ہیں اب آگے وہ آخری محلہ کے جہاں پہ جا کے ہم نے ساری اپنی محنت کو سیل کرنا ہے جو ہم نے بنایا جو ہم کرتے ہیں جو سیکھا ہے اب اس کو ہم نے کہاں پہ جا کے ان کو سیل کرنا ہے یہ ہے اصل سوال اب اس سوال کا ایک اچھا جواب کیا ہو سکتا ہے ایک جواب تو وہ ہے کہ جو ہر بچے بچے کی زبان پر موجود ہے کہ جناب فائیور پہ جائیں فری لانسر کر لیں اور اپور کر لیں وغیرہ وغیرہ کر لیں لیکن اگر بیٹا اسی طرح یہ ساری کام ہو رہے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان جو ہے وہ ہر مہینے لاکھوں کرونوں روپے کمارا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا یہ بات اصل سمجھ نہیں کیا سب سے پہلی چیز جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پروفائل بنائیے کہاں اپنی پروفائل لنکڈین پر بنائیے اپنی پروفائل فیس بک پر بنائیے اپنی پروفائل ان سارے پلیٹ فارم پر بنائیے کہ جن کے نام میں نے ابھی آپ کو پہلے لیا تھے یہ فائیور اور بغیرہ یہ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس پروفائل کے اندر آپ ایک بہت اچھے پروفیشنل نظر آنے چاہیے آپ کی تصویریں آپ کا جو کمنٹس لکھے ہوئے آپ کے فرینشپ نیٹ ورک اور آپ کا کام اگر آپ نے فرض کیا کہ ویب ڈیویلمنٹ کو چوز کیا ہے تو ویب ڈیویلمنٹ سے ہی ریلیٹی وہاں پکچر بھی آنی چاہیے اور آپ کے لکھے ہوئے دو دو چار سا لائنیں بھی آنی چاہیے جو چیز شو کرے کہ بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں اور کس چیز میں آپ کی اچھی کمان ہے اور کتنے سیریس پرسن ہیں اور کتنے پروفیشنل ہیں آپ تو یہ آپ کی پروفائل کو بولنا چاہیے اور یہ چیز اگر آپ کی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے کلائنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ کو اس کے بعد صرف ان تین چار کے جو نام ہر زبان زد عام ہیں ان کے اوپر نہیں رہنا بلکہ دوسری کمپنیز کو بھی دیکھنا ہے لوکل پاکستانی کمپنیز جو دھائیں بھائیں مختلف شہروں میں موجود ہیں ان کا ڈیٹا آپ کو آن لائن مل جائے گا اپنے فیلڈ سے متعلق اپنے کام سے متعلق جو بھی ویب سائٹ پاکستانی موجود ہوں ان کو سرچ کیجئے سرچ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاٹ پی کے لکھ کر گوگل کے اوپر سرچ کیجئے تو صرف پاکستانی کمپنیز کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اس سے آپ پھر آگے دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی پوٹنشل ہیں کس کا کیسا کام ہے کون سا لوگ ہوگا جس کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ جب آپ ٹارگٹ کریں گے تو وہاں سے آپ کو ریزلٹ آ جائے گا اسی طرح پھر آپ کو ایک نیٹ ورکنگ کریں نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے نیٹ ورکنگ یہ ہے کہ آپ جس ادارے میں کورس کر رہے ہیں جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں جس سکول، کالیگ، یونیورسٹی میں آپ پڑھیں وہاں کے ٹیچرز اور ان کے ذریعے پھر آگے پھیلنے والا آپ کا جتنا بھی لنک ہے اور اس میں شرمانے اور ججگنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے استاد کے ذریعے سے اپنے نیٹ ورک کو پھیلائیں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ والدین کے دوستوں کے ذریعے سے اپنے نیٹ ورک کو پھیلائیں اپنے بڑے بائی کے تعلقات کے ذریعے سے اپنے نیٹ ورک کو پھیلائیں یہ آپ کو کرنا چاہیے جب آپ اس طریقے سے اپنے نیٹ ورک کو یوں ایسے پھیلائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو یوں ارننگ دے گا یعنی پھر یوں ارننگ بھی جو گھی وہ اس طرح کی ہوگی اور بڑی ارننگ آ جائے گی اور اچھا ریزلٹ آ جائے گا تھوڑے تائم میں آ جائے گا بیٹا یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سارے کام کرنے کے ہوئے ہیں بزنس ایڈمسٹیشن کے اندر یہی ٹیکنیکز سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں تاکہ آپ اچھا ریزلٹ لے سکیں اور اچھا بزنس کر سکیں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب کرے بہت شکریہ